میں آپ کو چند ترہ کی بتائی جائے گی جس میں آپ دھن سے اپنے چوزے مرگیاں اور مرگوں کو بچا بھی سکتے ہیں ان کے بیٹ گئر میں بھی اضافہ کروا سکتے ہیں اور آپ لوگ جو ہے وہ اپنی مرگیوں کا انڈوں کی پروڈکشن بھی آپ لوگ بڑھا سکتے ہیں اور وزن جو ہے سردی سے بھی بچا سکتے ہیں یہ سارا کام آپ لوگ جو ہے وہ پانچ دن احتیاطیں کرنی ہے آپ نے پانچ چیزیں جو ہے اس کو کچھ منیجمنٹل پریکٹسز ہیں وہ بھی آپ نے کرنی ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر جو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں یار کائنلی آج جتنے دوست آپ لوگ دیکھ رہے ہو آپ لوگ آج لازمی سبسکرائب کر کے جائیے اور ویڈیو کو لائک یار کر دیں جگہ لائک فری ہوتا ہے اچھا میں آپ کو پہلا یہ مسئلہ بتاؤں گا ساتھ میں کہ سانس کا مسئلہ بھی آ رہا تو تب بھی یہ چیز ہے آپ کو سو سے زیادہ بیماریاں ہیں انٹی بیکٹیریل انٹی وائرل انٹی فنکل فیڈ کا پرابلم ہے سانس میں مسئلہ ہے ٹھیک ہے چوزہ آپ کا تھنڈ محسوس کرتا ہے چوزہ آپ کا بالکل کٹھا ہو کے بیٹھ جاتا ہے چوزہ مروگیاں آپ کی پرڈکشن کم کر گئی ہیں ان کو تھنڈ محسوس کرتی ہے تو یہ ایسا دیسی نسخہ آپ کو بتانے جہا رہا ہوں جو آج تک یوٹیوب میں کسی نے نہیں بتایا آپ لوگوں نے لینی ہے سب سے پہلے ایک علاچی موٹی علاچی جو ہے بڑی والی ساتھ میں آپ لوگوں نے دالچینی لینی ہے دالچینی لینے کے بعد اگر آپ اس کو گرینڈ کرتے ہیں تب ہی ٹھیک ہے نہیں تو ایک بڑی دالچینی آئے ایک پیس لے لیں گے دالچینی کے ساتھ آپ لوگوں نے اس میں ڈالا ایک چھمچ اجوائین اور اس کا آپ لوگوں نے یہ کارا جو ہے وہ پانچ لیٹر تک آپ لوگ چلا سکتے ہیں یہ جو کارا آپ کو بتا رہا ہوں اس کو آپ نے دس سے پندرہ میٹ تک اچھی طرح بوائل کر کے اطلب کپ آپ نے لینا ہے آپ دو کپ لے لیں آپ یا یہ گلاس آپ پانی کا لے لیں اس میں اچھی طرح بوائل کرنا بوائل کرنے کے بعد اس کا اب سٹیک نکال لینا آپ نے اور یہ اب سٹیک آپ لوگوں نے جو ہے پانی کے اندر آپ لوگوں نے چلانا ہے آدھا صبح ٹائم آدھا شام ٹائم اور جب آپ لوگ یہ چلا ہو گئے نا اور یہ کام آپ نے کتنے دن کرنا ہے یہ کام آپ لوگوں نے چار سے پانچ دن کرنا آپ کے چوزوں مرگی اور مرگوں کی ایک تو ادویات کے اخراجات کم ہو جائیں گے اور ان میں جو جو مسئلہ ہے نا اندر وہ آٹومیٹک ٹھیک ہوتا جائے گا سیکنڈ بات کوئی سے دو دن آپ نے بخار کا سیرپ کرنا ہے تھرڈ بات دودھ سے بچاؤ کے لیے آپ نے پڑھنے اوپر رکھ رہے ہیں لیکن ائر ٹائٹ نہیں کرنا پھلکی سی اوپر سے جو ہے نا آپ نے وہ چھوڑ کے رکھنا ہے پڑھنا تاکہ ویٹیلیشن ہوتی رہے ہیں فورت آپ نے اتنے سردی والے موسم میں آئل جو ہے جسے ڈالٹا گی کہتے ہیں ڈالٹا گی آپ کے چوزوں کو تھنڈ سے بھی بچاتا ہے آپ کی مرگیوں کو جو ہے اڈو کی پروڈکشن بھی دیتا ہے اور آپ کے چوزوں کو اور مرگیوں کو ویٹ گین میں بھی اضافہ کرتا ہے جو چوزیں اور مرگیاں ڈالٹا گی ایک چمچ ایک فیڈ کا بیک کے اندر ایک کلو کے اندر استعمال کرواتے ہیں یہ آپ کے کچن میں موجود ہے فورتھ ہے ایک چمچ پانی میں یا آپ لوگ اس کو اس کے اندر فیڈ کے اندر حلدی کھائی ہے یعنی پانچ گرام فیڈ کینی کے حساب سے حلدی اگر آپ استعمال کریں تو اس کے لا تعداد فائدہ ہے اور اس سے تھرڈ بھی نہیں لگتی چوزیں اور مرگیاں ایکٹیب ہو جاتی ہے تھرڈ بات آپ لوگ اس میں یار مچھلی کے کیپسول مچھلی کے کیپسول آپ کیسے استعمال کروا سکتے ہیں اگر آپ ڈریکٹ چند مرگیاں تو آپ ان کو ایک ایک کھلا دیں اگر نہیں تو اس مرگیوں کے حساب سے آپ اپنے کیپسول لے لیں ٹھیک ہی سستے مل جاتے ہیں ایک ڈیڑھ روپے کا ایک مل جاتا ہے آپ اس کو کٹ لیں اس کو پانی کے ادر یا فیڈ کے اوپر ڈال کے آپ اس کو دیں اس سے بڑے فائدہ آپ کو حاصل ہوتے ہیں پہلا فائدہ کہ آپ لوگ آپ لوگوں کو یہ ہوگا کہ آپ کے چوزوں کو اگر سردی لگیا ہے تو وہ ختم ہو جائے گی اگر آپ کی مرگیاں اڈوں پہ نہیں آرہی تو وہ ہیٹ پکڑ جائے گی اور اڈوں پہ آنا شروع ہو جائے گی اس سے اور اگر آپ لوگوں کے برگے مرگیاں جو ہے وہ ایک دوسرے ایک کو نوچتے ہیں جو میں ویٹامنز کی کمی ہے تو وہ بھی یہ ختم ہو جائے گی فورت بات اگر آپ لوگوں کے چوزوں ان کی گروت نہیں ہو رہی تو یہ گروت بھی کروائے گا آپ کی ٹھیک ہے فیفت بات آپ لوگ جب یہ دیں گے تو اس سے دودھ کے اثرات احتیاط کے طور پر آپ استعمال کرتے ہیں اچھا اس کے ساتھ سستی میڈیکل پروڈیکٹ بھی بتاتا چلوں کہ آپ لوگ جو اموکسل کا کیپسول ہوتا ہے یہ آپ چلا دیں یا ڈاکسی کا کیپسول آپ وہ دو دن کیپسول چلا دیں ڈاکسی کیپسول سانس کے مسائل کے لئے وہ خار سب پرابلمز کے لئے ہیں تو وہ آپ چلائیں گے دو دن تو اس سے چوزے مرگیاں اور مرگیاں جو ان کو مسئلہ نہیں آئے گا کسی بھی قسم کا اور وہ ہیلتھی ایکٹیو رہیں گے اچھا اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ آپ ہوم ریمیڈیز کے طور پر جو اپنے چوزوں اور مرگیوں کو آپ کے گھر کے کچن کے اندر موجود لال میرچ ہے یہ آپ آدھا چھمچ ایک ایجی فیڈ کے اندر کریں تاکہ ان کے ویڈ گین میں بھی اضافہ رہیں اور اس سے وہ ایکٹیو بھی رہیں اب وینرل کی کمی پوری کرنے کے لئے آپ کو ان کو سبزہ جس میں آئے رہی یعنی پالک ہے وہ آپ کھلائیں اس سے بھی آپ کے چوزے مرگیاں اور مرگیں جو ہے وہ ہیلتھی ایڈ ایکٹیو رہیں اس کے بعد آپ لوگ ساتھ میں جو ہے اپنے چوزوں اور مرگیوں اور مرگوں کو جو ہے پی ایس پی ہنڈر دے سکتے ہیں جس سے ان کے جو چوزوں کے مرگیوں کے اور مرگوں کے جو ہے وہ ویڈ گین میں بھی اضافہ ہوگا ان کے انڈوں کی پورڈکشن بھی زیادہ ہوگی آپ انہیں وائٹ آسول سوپر دے سکتے ہیں جس سے ان کے ویٹامنز پورے ہو جائیں گے اور ان کی گروت بھی بہت اچھی ہوگی وہ بھی پانچ گرام فی جو آپ کے پاس لیٹر ہے پانچ لیٹر ہے اس میں آپ نے استعمال کرنی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ فیڈ ایڈ ایٹیو میں کیسا پروڈکٹ ہے جس کے آپ کے چوزوں اور مرگیوں اور مرگوں کی انڈوں کی پروڈکشن بھی اچھی رہے گی ان کا کیلشم بھی پورا رہے گا اور ان کے ویٹ گین میں بھی اضافہ ہوگا سا سادہ آپ لوگوں کو بتاتے چلیں اگر آپ لوگ اپنے چوزوں مرگیوں اور مرگوں کو گریڈ دینے کے عادی ہیں گریڈ دینے سے بھی آپ کے چوزوں مرگی اور مرگوں میں بہت ایکٹیو رہتے ہیں اگر آپ کے چوزے اور مرگی مرگے کا جو ہے وہ پورٹ میں مسئلہ آ رہا ہے مطلب ان کا پورٹ بند ہو رہا ہے تو آپ ایسا پروڈک سستہ ترین سیپ کا سرکا یعنی ایپل سائیڈ وینگر آپ بارہ گرام پی لیٹر کے حساب سے چلائیں تو اس سے فلشنگ بھی ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ آپ کے چوزے اور مرگوں کو ویٹ گین بھی ہو جائے گا اب دو افتوں میں افتوں بعد لازمی یہ ریپیٹ کھا لیا کہ کم از کم ایک مہینے میں دو دن سے تیس دن تقاب چلا دیں اس سے بھی آپ کے چوزے مرگی اور مرگے ایکٹیف ہو جاتے ہیں اور ساتھ دی سے جب ان کے اندر آتوں میں پرابلم نہیں ہوگی اندر انفیکشن نہیں ہوگی تو اس سے زیادہ ایکٹیف رہیں گے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ کرچوزہ مرگی اور مرگا چھیک وغیرہ مارتا ہے تو اس کو الرجک سیرپ یا الارمند سیرپ آپ کو مارکیٹ میں چالی سے پچاس روپے میں پڑی پیکنگ پانچ سو میلی گرام کی مل جائے گی چلائے بہت اچھے ریزلٹ ہیں اور ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ فیڈ ایڈیٹ ہے اگر آپ لوگ اپنے چوزوں مرگی یا کیلشم پی آپ لوگ استعمال کرونا چاہتے ہیں تو کیلشم پی سے آپ کے چوزوں مرگی اور مرگوں میں اتنے فائد حاصل ہوتے ہیں کہ ان کی ہڈییں مضبوط ہو جاتی ہیں اگر چوزے مرگی اور مرگی رکھیں اگر اڈے دینے والی مرگی ہے تو اس کا اڈا مضبوط ہو جاتا ہے اور اگر اڈے میں آپ کے سائزنگ کا مسئلہ آ رہا ہے پھر بھی کیلشم چلائے اگر اڈا آپ کا باریک آ رہا ہے تو پھر بھی آپ اس میں کیلشم چلائے اگر آپ کے اڈوں کے اندر پروڈکشن میں اضافہ نہیں ہو رہا تو پھر بھی کیلشم پی آپ چلائے تو کیسے لگے ویڈیو چینل کو سبسکرائب چلائیں